دوستو یہ تصویر ستمبر دوہزار چھے میں وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن کی ہے یہاں ٹیبل کے گرد تین پریزیڈنٹس، ایک وائس پریزیڈنٹ اور ایک سیکٹری آف سٹیٹ بیٹھی ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو تینوں امریکی یعنی صدر جورج و بوش، کونڈالیز رائس اور ڈک چینی مسکرا رہے ہیں جبکہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف اور افغان صدر حامد کرزئی کی بھویں تنی ہوئی ہیں یہ تصویر دراصل ایک تاریخی واقعے کی مکمل اکاس ہے یہ اس میٹنگ کی تصویر ہے جس میں حامد کرزئی اور جنرل مشرف میں ٹھیک ٹھاک گرمہ گرمی ہو گئی تھی معاملہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ امریکی صدر نے بمشکل تمام دونوں کو تھنڈا کیا یہاں تلخی کس بات پر آخر ہوئی تھی امریکہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ انہیں بینزر بھٹو کی پرامن واپسی کے لیے راستہ بنانا چاہئے این آر او کی کہانی اصل میں تھی کیا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان کے اس قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے مارچ دوہزار چھے میں امریکی صدر جوئی ڈبلیو بوش انڈیا کے دورے پر آئے تو واپسی پر انہوں نے ایک رات پاکستان میں بھی گزاری جنرل پرویز مشرف اس وقت دو عہدے اپنی ذات میں بزارے طاقت سمیٹے ہوئے تھے وہ بیق وقت آرمی چیف اور سب سے زیادہ اختیارات کے ساتھ صدر پاکستان بھی تھے امریکی فورن پولیسی اس وقت سو کالڈ وار اگینس ٹیرر کے مرکزی نکتے کے گرد گھوما کرتی تھی ایراک اور افغانستان دونوں جگہ پر امریکی فوج مصروف تھی ایراک میں انہیں سعودی عرب اور صدام مخالف مذہبی گروپس کی متدرکار تھی تو افغانستان میں انہیں پاکستان کی بے حد ضرورت تھی خاص طور پر پاک فوج کے تعاون کی تاکہ پاک افغان بورڈر کو سیکیور کیا جا سکے جارج بوش کہتے ہیں کہ پاکستان میں مختصر قیام کے دوران انہوں نے جنرل مشرف سے اہم ملاقات میں دو نقاط پر بات کی پہلا یہ کہ انہوں نے جو دو عہدے اپنے پاس رکھے ہیں وہ پاکستانی آئین کی خلاف وردی ہے اس کے برقس انہیں بطور سویلین صدر ملک کو لیڈ کرنا چاہیے یعنی آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے اس عمل کو سیاسی زبان میں اس وقت پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ جنرل مشرف وردی اتار دیں تو امریکی صدر جارج بوش بھی یہی کہہ رہے تھے جارج بوش کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے وعدہ تو کر لیا لیکن وہ وردی اتارنے کی کسی جلدی میں دکھائی نہیں دے رہے تھے دوسرا معاملہ جو اصل میں امریکی صدر کی دکھتی رگ تھی وہ تھی وار اگینس ٹیرر انہوں نے جنرل مشرف سے کہا کہ وہ دہشتگردوں کو پاکستان سے افغانستان اور افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے سے روکنے میں تعاون کریں جنرل مشرف نے جواب میں کہا کہ میں آپ کو اپنی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کروں گا دوستو اصل میں بات یہ تھی کہ امریکی جنرل مشرف کے تعاون سے خوش نہیں تھا وہ آرمی چیف کی تبدیلی چاہتا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایسا کرنے کے لیے پہلے پاکستان میں بینظر بھٹو یا نواز شریف میں سے کسی ایک کی واپسی ضروری تھی یہ دونوں لیڈرز جلاوطن تھے اور صدر مشرف نے ان کے خلاف اتنے مقدمات بنا رکھے تھے کہ انہیں واپسی پر فوری گرفتار کیا جا سکتا تھا اور الیکشن میں حصہ لینے سے بھی روکا جا سکتا تھا تو خیر دوستو ان دو اہم معاملات پر باتچیت کے علاوہ جوائی و بوش نے امریکی سفارت خانے میں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی پاکستانی کیپٹن انزمام الحق بھی یہاں موجود تھے انہوں نے امریکی صدر کو نرم نرم گیندیں پھینکی جوائی بوش نے بھی ایک گین کروائی اور بچوں کو اپنے دستخط کے ساتھ بیس بال کی گیندیں گفٹ کی کچھ گیندیں جو جوائی بوش سے نہیں کھیلی جا سکیں ان پر امریکی صدر نے رات کے کھانے میں شکایت کی اور کہا کہ اگر مجھے گوگلی نہ کروائی جاتی تو میں ایک اچھا بیٹسمن ثابت ہو سکتا تھا گوگلی کی تعریف غالباً انہیں انزمام الحق نے بتائی تھی اس کے چند گھنٹوں بعد وہ خصوصی تیارے سے واپس روانہ ہو گئے دوستو جوائی بوش تو چلے گئے لیکن جنرل مشرف نے نہ تو وردی اتارنے پر کوئی جلدی دکھائی اور نہ ہی پاکستان میں اور افغانستان میں بم دھماکے ختم ہوئے افغان صدر حامد کرزئی ان کے ملک میں ہونے والے حادثات کا الزام پاکستان کو دیتے تھے جبکہ جنرل مشرف الٹا حامد کرزئی کو ڈائریکٹ لی اور بھارت کو انڈائریکٹ لی پاکستان میں ہونے والے دھماکوں کی وجہ قرار دیتے تھے دونوں ملکوں میں دھماکوں اور ہلاکتوں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دونوں حکمرانوں کی فرسٹریشن آسمان کو چھو رہی تھی دوہزار چھے ٹو تھوزن سکس میں پاکستان میں ایک ہزار تنتالیس ون تھوزنڈ فورٹی تھری دہشتگردی کے سانحات ہوئے جن میں چودہ سو چیلیس فورٹین ہنڈرڈ فورٹی سکس پاکستانی مارے گئے جبکہ افغانستان میں ایک سو انتالیس ون تھرٹی نائن خودکش حملے اور سولہ سو ستتر سکسٹین ہنڈرڈ سیونٹی سیون بارودی اٹیکس ہو چکے تھے ان میں ہزاروں افغان جامحق ہوئے لیکن بالکل ایکوریڈ نمبر کہیں پر منشن نہ ہو سکا سو دوستو اس صورتحال میں امریکہ کی خواہش تھی کہ حامد کرزئی اور جنرل مشرف مل کر کام کریں تاکہ جنگ جنگوں کو افغانستان یا پاکستان میں سے کسی جگہ بھی چھپنے کے لیے کوئی خفیہ پناگا محسر نہ آئے دونوں ممالک کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکی تعاون پر ملینز آف ڈالرز بھی بکول امریکہ ملتے تھے مگر مسئلہ یہ تھا کہ مل کر کام کرنا تو دور کی بات ہے جنرل مشرف اور حامد کرزئی تو آپس میں بات چیت تک نہیں کرتے تھے بلکہ بکول امریکی صدر دونوں سپیکنگ ٹرمز میں ہی نہیں تھے اس برف کو پگھلانے کی ایک کوشش کرتے ہوئے جوئی ڈبلی بوش نے دونوں کو 27 ستمبر 2006 2006 کی شام اپنے ہاں ڈینر پر بلایا یہ ڈینر وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں رکھا گیا جوئی ڈبلی بوش کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی اور وزیر خارجہ کورنالیزا رائس بھی موجود تھی لیکن جب پاک افغان صدور روز گارڈن میں آمدین سامنے ہوئے ایک دوسرے فیس ٹو فیس آئے تو انہوں نے رسمن ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا تک گوارہ نہیں کیا یہ بات میزبان پریزیڈنٹ کے لیے بہت بڑی ایمبرسمنٹ تھی بہرحال انہوں نے اسے ایک رور کیا اور دونوں کو بٹھا کر معاملات سلجھانے کی کوشش کی گفتگو شروع ہوئی تو حامد کرزی نے چھوٹتے ہی جنرل مشرف پر الزام لگایا کہ وہ تالبان کو اپنے ملک میں پناہ دے رہے ہیں جنرل مشرف نے بوچھا کہاں ہیں وہ جنہیں میں نے پناہ دی ہیں کرزی بولے آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں مشرف نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں انہیں پکڑ لیتا تو پھر جائیے اور انہیں پکڑیے حامد کرزی ترکی بہ ترکی بولتے چلے گئے یہ وہ موقع تھا دوستو جہاں امریکی صدر کو محسوس ہونے لگا کہ شاید دونوں کو ڈنر پر بلا کر انہوں نے ایک گلتی کر لی ہے مگر یہی وہ لمحہ بھی تھا جب امریکہ نے سمجھنا شروع کیا کہ شاید جنرل مشرف پاکستان میں اب اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے حکومت آنی چاہیے جو نہ صرف عوامی طور پر مقبول ہو بلکہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بھی اس کا نکتہ نظر کلیر ہو اب جنرل مشرف کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ تو دہشتگردی کے خلاف جنگ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سیاسی قوت نہیں تھی ان کی سیاسی جماعت مسلم لیگ کاف ایک رائٹ ونگ کی جماعت تھی جو کھل کر طالبان اور القاعدہ کے خلاف سٹینڈ نہیں لے رہی تھی پھر ان کے ساتھ کے پی کے میں جو تب صوبہ سرحد کہلاتا تھا وہاں مذہبی جماعتوں کے الائنس ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی وہ بھی طالبان اور القاعدہ کے خلاف سخت موقف نہیں رکھتے تھے بلکہ طالبان تو تھے ہی مولانا فضل الرحمن اور سمیر الحق کے مدارس کے پڑے ہوئے نوجوان اب اس کے مقابلے میں مسلم لیگنون تھی جو القاعدہ کے تو خلاف تھی نواز شریف نے اپنی وزارت عظمہ میں اسامہ ملنادن کو پکڑنے کے لیے ایک سپیشل فورس بھی تشکیل دی تھی لیکن وہ طالبان کے سخت خلاف نہیں تھے اور اب ان کے ساتھ عمران خان کی تحریک انصاف بھی تھی جو القاعدہ اور طالبان دونوں کے بارے میں بہت نرم رویہ رکھتی تھی بلکہ یہ دونوں جماعتیں مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر طالبان کے خلاف آپریشن کی سخت مخالفت کر رہے تھے سو ایسے میں جنرل مشرف کو صرف ایک بڑی سیاسی جماعت ایسی نظر آتی تھی جو اگر ان کے ساتھ مل جائے تو وہ اس سو کالڈ دہشتگردی کے خلاف جنگ کو جیت سکتے تھے یہ جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی یہاں مسئلہ یہ تھا کہ جماعت کی سربراہ محترمہ بینزر بھٹو تو پاکستان سے باہر تھی وہ انیس سو ستانوے میں نائنٹین نائنٹی سیون میں جب نواز شریف ٹو تھرڈ میجورٹی سے جیت کر وزیراعظم بنے تو انہوں نے بے رحمانہ اعتصاب کا کوڑا ان پر چلایا تھا جس میں بینزر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کے خلاف کرپشن کے اندھا دھند مقدمات قائم کیے گئے تھے بینزر بھٹو کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے آصف زرداری پہلے سے جیل میں تھے تو بینزر بھٹو بچوں کے ساتھ دبائی آ گئیں تاکہ گرفتاری کے مسائل سے بچ سکیں 1998 میں 1998 میں وہ پہلے دبائی آئیں اور پھر لندن جا کر رہنے لگیں مطلب وہ پچھلے نو سال سے سیلف ایکزائل میں تھیں خود ساختہ جلاوطنی اختیار انہوں نے کر رکھی تھی وہ اب بے سبری سے اس جلاوطنی کو ختم کرنا چاہتی تھی اور اس کا موقع انہیں اس وقت ملا جب جنرل مشرف کو پاکستانیوں اور امریکہ دونوں نے اب ٹھکرانا شروع کر دیا تھا ان کی ساخ گرنے لگی تھی اور اسی ساخ کو بچانے کے لیے پرویز مشرف نے ایک پروگرام بنایا جسے تاریخ میں این آر او کہتے ہیں یہ ڈیل کی دوہزار سات کے بلکل شروع میں جنرل مشرف نے امریکہ سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ وہ ان کے اور بینظر بھٹو کے درمیان بریج کا پول کا کردار ادا کریں اور اختلافات کم کروائیں امریکہ بھی چاہتا تھا کہ جنرل مشرف کسی طاقتور سیاسی اتحاد کے ساتھ وارن ٹیرر میں کردار ادا کریں یا پھر ان کی جگہ نئی ملٹری اور سویلین لیڈرشپ آ جائے سو امریکہ نے بینظر بھٹو سے رابطہ کیا اور انہیں وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی جنوری دوہزار سات کے آخر میں وہ ہفتوں پر محیط ایک وزٹ پر امریکہ چلی گئی امریکی ان کے بارے میں کہتے تھے کہ میس بھٹو کو واشنگٹن اتنا نہیں جانتا جتنا میس بھٹو واشنگٹن کو جانتی ہیں ایسا غالباً اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ 1969 سے امریکہ میں رہ رہی تھی اور وہ امریکی صحافیوں، سیاستدانوں اور افیشلز کو ڈینرز پر مدھو کرتی تھی پھر وہ ہر سال امریکہ میں اپنے اہم لنکس کو کرسمس کارڈز بھی بھیجا کرتی تھی جو نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق تین سو سے زائد ہوتے تھے بینظر بھٹو دوستو ایک ماہر سیاستدان کی طرح جانتی تھی کہ سیاستدان صرف رابطے رکھنے سے زندہ رہتا ہے رابطے ختم تو کھیل ختم سو انہوں نے 2007 ہی سے امریکہ میں لابنگ شروع کر دی اب وہ ان کانگریس میمبرز اور افیشلز سے مل رہی تھی جن سے وہ پہلے نہیں مل پائیں تھی وائٹ ہاؤس میں وہ گئیں اور وہاں ان کی کس سے میٹنگ ہوئی یہ بات کبھی منظر آم پر نہیں آ سکی لیکن وہ اپنے رابطے بڑھا رہی تھی وہ امریکیوں کو قائل کرنا چاہتی تھی کہ دہشتگردی کی جنگ میں جنرل مشرف ایک ناکام انسان ہے جبکہ وہ ایک ایسی رہنماں ہیں جو پاکستان کو بھی اور امریکہ کو بھی انتہا پسند مائنڈ سیٹ سے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں پھر ان کی مقبولیت ان کے مطابق ملک کے چاروں صوبوں کے علاوہ کشمیر میں بھی تھی یعنی وہ چاروں صوبوں کی وہ پاکستان بھر کی زنجیر تھی اس سب کے لیے انہوں نے اڑھائی لاکھ ڈالرز میں 250,000 ڈالرز میں ایک لابنگ فرم بورسن مارس ٹیلر کی خدمات حاصل کی اس فرم نے پہلے چھ ماہ میں امریکی افیشلز، میمبرز آف کانگرس اور صحافیوں کے ساتھ بینزر بھٹو کی میٹنگز کروائیں جہاں مس بھٹو نے امریکہ میں اپنے حق میں فضاہ ہموار کرنے کے لیے فرم کا سارا لیا تو امریکہ نے بھی دوستو بی بی بھٹو اور جنرل مشرف میں مفامت کروانے کے لیے ایک انتہائی اہم افیشل کو مقرر کر دی یہ افیشل امریکن اسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ ریچرڈ بھوچر تھے انہوں نے بینزر بھٹو سے لندن، دبائی اور امریکہ میں بہت سی ملاقاتیں کی دراصل دوستو ہوتا یوں تھا کہ ریچرڈ بھوچر بینزر بھٹو سے بات کر کے امریکہ میں سیکٹری آف سٹیٹ اونڈا رائس کو اور پاکستان میں امریکی سفیر این پیٹرسن کو بتا دیا کرتے تھے کہ کیا بات ہوئی ہے وہاں سے بات پہنچتی تھی جنرل اشفاق پرویز گیانی اور جنرل مشرف کے پرنسپل سیکٹری تارک عزیز کے پاس پھر جو پیغام ہوتا تھا وہ اسی راستے سے واپس بھی جاتا تھا اور بینزر بھٹو تک پہنچتا تھا یوں یہ باتچیت جاری تھی جنرل اشفاق پرویز گیانی اس وقت دی جی آئی ایس آئی تھے لیکن جب بینزر بھٹو پہلی بار وزیراعظم بنی تھی تو یہ ان کے ملٹری سیکٹری بھی رہے تھے سو ان کا رابطہ رکھنا نسبتاً آسان تھا تو یہ جنرل مشرف کی طرف سے بینزر بھٹو کو پیغام پہنچایا کرتے تھے امریکہ کے مداخلت سے بہت پہلے سے یہ سولتکاری اور پیغام رسانی کا فریضہ سن انجام دے رہے تھے تو مائی کیوریس فیلوز کہنے کو تو رچیرڈ بوچر اور جنرل کیانی کی بینزر بھٹو اور ان کے ساتھیوں سے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں لیکن ہر ملاقات اور یہاں تک کے پیغام رسانی تک کی خبریں امریکی اور پاکستانی پریس میں عام شائع ہو رہی تھیں جس کی بینزر بھٹو اور جنرل مشرف بعض اوقات تردید کر دیتے اور کبھی اپنے مطلب کے مطابق وضاحت بھی کر دیتے لیکن یوں تھا کہ ہر کنسرن کوارٹر کو اچھی طرح سمجھ آگئی تھی کہ پیپلز پارٹی اور جنرل مشرف میں کسی ڈیل پر کچھ پک رہا ہے کچھ بات ہو رہی ہے تو خیر ساتھیوں یہ رابطے کچھ ہفتے چلتے رہے کچھ تیہ نہیں ہو پا رہا تھا ضروری تھا کہ پیغام رسانوں کو میسنجرز کو ہٹا کر ڈائریکٹ ون آن ون بات کی جائے ڈیل ہونے کے لیے ہم دم ایک ملاقات ضروری تھی اس دم سو ایک خفیہ ملاقات تیہ ہوئی بی بی بھٹو اور جنرل مشرف دونوں پاکستان سے باہر ایک حتمی ملاقات کے لیے تیار ہو گئے یہ ملاقات اس لیے اہم تھی کہ پاکستان میں اگلے سال جنوری دوہزار آٹھ میں عام انتخابات جنرل الیکشنز ہونے والے تھے پیوز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کا مطالبہ تھا کہ جنرل مشرف پہلے وردی اتاریں یعنی جنرل کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوں اس کے بعد الیکشن کروائیں جبکہ جنرل مشرف چاہتے تھے کہ پہلے وہ وردی کے اندر ہی یعنی آرمی چیف اور صدر دونوں عہدے اپنے پاس رکھتے ہوئے جنرل الیکشنز کروائیں اور پھر اس کے بعد وردی اتارنے کا فیصلہ کریں اس معاملے میں ان کی حمایت صرف ان کی کنگز پارٹی کاف لیگ کیا کرتی تھی چودری پرویزلہی جنہیں انہوں نے پنجاب کا وزیرحالہ بنایا تھا وہ جلسوں میں عام کہتے تھے کہ ہم جنرل مشرف کو دس مرتبہ وردی ہی میں صدر منتخب کروائیں گے یار نہیں تھی نہ سپریم کورٹ نہ پوزیشن جماعتیں اور نہ ہی اب امریکہ اور ظاہر ہے کیوں اعتبار کرتے دوہزار تین میں وردی اتارنے کا وعدہ کر کے وہ مکر چکے تھے حالانکہ یہ وعدہ انہوں نے ٹی وی پر پوری پاکستانی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا تھا بلکل جنرل جاولحق کی طرح مطلب ان پر دنیا کے ٹرسٹ ختم ہونے کی ایک لوجیکل ایک ہسٹوریکل وجہ تھی ان کی اسی کمزوری سے گھاگ سیاستدان بینظر بھٹو پر پور فائدہ اٹھا کر اپنے لیے وطن واپسی کے راستے کھولنا چاہ رہی تھیں اور کھول رہی تھیں جبکہ جنرل مشرف ڈوبتے کو تنکے کا سہارہ کے مصداق چاہتے تھے کہ اگر بی بی بھٹو ان سے ڈیل کر لیں تو امید ہے امریکہ بھی راضی ہو جائے گا الیکشن بھی ہو جائے گا اور ان کی وردی بھی شاید بچ جائے تو دوستو انہی معاملات پر ون ان ون فائنل بات کے لیے جولائی دوہزار ساتھ کے آخری ہفتے میں دونوں کی خفیہ ملاقات ہوئی یہ میٹنگ ابو زبی میں ہوئی تھی ملاقات کے بعد جیسے کہ روایتی طور پر پاکستان کے طاقتور لوگ کرتے ہیں پہلے جنرل مشرف اور ان کے ترجمان نے اس میٹنگ کو ماننے سے ہی انکار کر دیا پھر جب بینظر بھٹو سے بی بی سی نے یہی سوال کیا کہ کیا یہ ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی اس ملاقات سے لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جو حکومت کے ترجمان نے کہہ دیا ہے وہ بات کافی ہے لیکن دوستو ہوا یہ کہ 28 جولائی 28 جولائی کے اخبارات میں ہیڈ لائنز کے ساتھ یہ خبر چھپ گئی کہ جنرل مشرف اور بینظر بھٹو میں کسی ڈیل کے لیے ملاقات ہوئی ہے اب دوستو یہ ڈائلوگ ہو رہا تھا اور ڈیل بھی زیرے گوھر تھی لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ ابھی ایک سال پہلے بینظر بھٹو اور میاں نواز شریف نے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک میسا کے جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا جس کی شک نمبر 22 میں واضح طور پر درج تھا کہ کوئی سیاسی جماعت نہ تو ملٹری رجیم یا ملٹری گورنمنٹ کا حصہ بنے گی نہ ملٹری کی مدد سے حکومت میں آئے گی اور نہ ہی ملٹری کی مدد سے کسی حکومت کو گرانے کی سازش کرے گی سو اس معاہدے کی روح سے بینظر بھٹو اخلاقاً پابند تھیں کہ وہ جنرل مشرف سے مذاکرات یا ڈیل نہ کریں یا پھر اگر کرنا پڑ رہی ہے تو میسا کے جمہوریت کرنے والی دیگر جماعتوں سے یہ بات شیئر کریں لیکن وہ یہ تو اب نہیں کر رہی تھی سو جب یہی سوال بی بی سی کے رپورٹر نے بی بی بھٹو سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ باقی جماعتوں سے مشاورت کرتی رہتی ہیں لیکن وہ ایک سیسی لیڈر ہیں وہ حتمی فیصلہ خود کریں گی تو خیر دوستو جب چند دن تک دنیا بھر کے اخبارات میں اس ملاقات کی خبریں چھپ گئیں تو بینظر بھٹو نے اسے تسلیم کر لیا اور جنرل مشرف نے بھی اس ملاقات کی جو تفصیلات سامنے آئیں ان کے مطابق یہ ملاقات بھی ایک ڈیڈ لاک ہی تھی دراصل چار نقات پر ساری بنیادی بحث الیکشن سے پہلے یا بعد میں کیونکہ وہ الیکشن کے بعد وردی اتارنے کے لیے تو تیار تھے لیکن الیکشن سے پہلے وہ کسی صورت وردی اتارنے پر تیار رہی تھے جبکہ بینظر بھٹو چاہتی تھی کہ وہ الیکشن سے پہلے آرمی چیف کا عہدہ چھوڑیں دوسرا نکتہ تھا کہ تیسری مرتبہ وزیرعظم بننے کی پابندی ختم کی جائے یہ اس لیے اہم تھا کہ جنرل مشرف نے اپنے ججز سے آئین تبدیل کرنے کا جو اختیار حاصل کر لیا تھا اور آئین میں جو دو دفعہ سے زیادہ کسی کے بھی وزیرعظم بننے پر پابندی لگا دی تھی یہ ترمین خاص طور پر بینظر بھٹو اور نواز شریف کو سامنے رکھتے ہوئے لگائی گئی تھی کیونکہ دونوں دو دو مرتبہ وزیرعظم رہ چکے تھے اب جنرل مشرف یہ شرط بھی ماننے کو تو تیار تھے لیکن اسی صورت میں کہ پیپلز پارٹی انہیں باوردی صدر پاکستان قبول کرے اس پر پیپلز پارٹی تیار نہیں تھی تیسرا نکتہ یہ تھا کہ بینظر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر جو نواز شریف دور میں کرپشن کے بہت سے مقدمات قائم کیے گئے تھے انہیں ختم کر دیا جائے اب اس پر بھی صدر مشرف تیار تھے مگر شرط وہی کہ انہیں باوردی الیکشن سے پہلے صدر بننے دیا جائے چوتھا نکتہ جس پر ڈیڑ لاغ تھا وہ یہ تھا کہ بی بھی بھٹو کو دوہزار آٹھ کے الیکشن سے پہلے پاکستان آنے کی اجازت دی جائے ایک بار پھر اس کے لیے بھی جنرل مشرف کی وہی وردی قائم رکھنے والی شرط تھی مطلب سادہ الفاظ میں بینظر بھٹو اس خوفیہ ڈیل کے ذریعے پاکستان میں پر امن اور آزاد واپسی کی کوشش کر رہی تھی اور جنرل مشرف یہ سب کچھ اس لیے چاہتے تھے کہ وہ طاقتور آرمی چیف کا عہدہ رکھتے ہوئے مزید پانچ سال کے لیے صدر پاکستان بھی منتخب ہو سو اسی بات پر مفاہمت نہیں ہو پا رہی تھی امریکی سیکٹری آف سٹیٹ اور پاکستان میں سفیر این پیٹرسن اسی ڈرل لاغ کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے یہ ڈیل پیپلز پارٹی اور جنرل مشرف کے لیے سیاسی طور پر جتنی اہم تھی اسی طرح امریکہ کے بھی مفاد میں تھی یعنی ایک طاقتور جنرل اور ایک مقبول سیاسی پارٹی مل کر محشدگردی کے خلاف جنگ لڑے سو ایسے میں امریکی وزیر خارجہ کورنالیزا رائس نے جنرل مشرف اور بی بی بھٹو سے کہہ رکھا تھا کہ آپ جب چاہیں مجھے فون کر سکتے ہیں سو اکتوبر کی ایک رات جنرل مشرف نے کورنالیزا رائس کو ٹیلی فون کیا اس فون سے وہ برف پگلی جس کے پگلنے کا انتظار بینزیر بھٹو پچھلے آٹھ نو سال سے کر رہی تھی تین اکتوبر کی رات امریکی وقت کے مطابق بارہ بج کر اکتالیس منٹ پر کورنالیزا رائس نے جنرل مشرف کا فون ریسیو کیا انہوں نے سیکٹری آف سٹیٹ کو بتایا کہ وہ بینزیر بھٹو کی شرائط تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کورنالیزا رائس نے تفصیلات جاننے اور اپنی ٹیم سے مشاورت کے تین گھنٹے بعد صبح چار بج کر اٹھاون منٹ پر بینزیر بھٹو کو لندن میں کال کی انہیں جنرل مشرف کی آفر کے بارے میں بتایا گیا جس پر بینزیر بھٹو نے فائنل بات اب کرنا تھی کورنال رائس کہتی ہے کہ صبح ایک بار پھر انہوں نے دونوں سے الگ الگ بات کی اور ایک ڈھیلی ڈھالی ڈھیل فائنل کروا دی اس ڈھیل کے تمام نقات کیا تھے یہ تو کورنال رائس سمیت کسی نے ہو بہو نہیں لکھے لیکن سیکٹری رائس کہتی ہے کہ ڈیل اتنی تفصیل میں ضرور تھی کہ بینزیر بھٹو کو جنوری دوہزار آٹھ میں ہونے والے الیکشن سے پہلے پاکستان میں پرم طور پر آنے دیا جائے گا بات کی اس ڈیل کے نقات ہمیں نیو یورک ٹائمز اور پاکستانی اخبارات کی ریپورٹس سے پتا چلتے ہیں اخبارات کے مطابق جنرل مشرف نے اپنی کیبنٹ سے اس ڈیل کی منظوری لی جسے اب ہم تاریخ میں این نارو کے نام سے جانتے ہیں نیشنل ریکنسلریشن آرڈینس معاہدے کے مطابق جنوری انیس سو اٹھاسی نائنٹین ایٹی ایٹ سے بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے نائنٹین نائن تک تمام سیاستدانوں بیوروکریٹس اور بینکرز کے خلاف کرپشن کیسز ختم کر دیے جائیں گے یہ نکتہ بینزیر بھٹو کی بنیادی شرط تھی کیونکہ اسی صورت میں وہ اگلے الیکشن میں وزیر آزم کے طور پر میدان میں اتر سکتی تھی اس ڈیل میں بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے نائنٹین نائنٹین نائن تک کی شرط غالباً اس لیے تھی کہ نواز شریف پر بڑے بڑے کئی مقدمات اسی تاریخ کے بعد جنرل مشرف دور میں بنے تھے یہ مقدمات اس ڈیل میں کور نہیں ہو رہے تھے یعنی اس ڈیل کے مطابق بینزیر بھٹو اور باقی لوگ تو الیکشن میں جا سکتے تھے لیکن نواز شریف جو ملک سے باہر تھے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے تو خیر بینزیر بھٹو نے ڈیل کے نقاط فائنل ہونے پر کورنڈا رائیس سے کہا کہ انہیں جنرل مشرف پر کوئی اعتبار نہیں کہ وہ وعدے کی پاسداری کریں گے اس لیے وہ اس ڈیل کو امریکی گارنٹی کے ساتھ قبول کر رہی ہیں سو اگلے دن کے خبارات میں یعنی پانچ اکتوبر کے نیوز پیپرز میں خبریں چھپ گئیں کہ جنرل مشرف اور بینزیر بھٹو میں سمجھوتا ہو گیا ہے جنرل مشرف نے کہا کہ وہ بینزیر بھٹو کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اسی دن این آر او کو افیشلی بھی جاری کر دیا گیا خبریں چھپ گئیں کہ محترمہ بھٹو پر تمام مقدمات ختم کرنے کا فیصلہ لیکن نواز شریف کو کوئی ریلیف نہیں اس ڈیل پر میں ساکھ جمہوریت کرنے والے رہنما سخت ناراض ہوئے نواز شریف نے لندن سے بیان جاری کیا کہ ہمیں کسی این آر او کی ضرورت نہیں این آر او سولہ کروڑ پاکستانیوں سے سنگین مزاک ہے دنیا میں ہماری رسوائی ہو رہی ہے باقی اپوزیشن رہنما بھی اس ڈیل پر خوش نہیں تھے لیکن کیا کریں ہم ڈیل تو ہو چکی تھی عالمی گارنٹی یا گواہی کچھ بھی کہیں اس کے ساتھ ہوئی تھی سو معاہدے کے مطابق اگلے دن ہی تمام اسمبلیوں سے انتخابات کروا کر جنرل مشرف آرمی چیف ہوتے ہوئے آئندہ پانچ سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے پیپلز پارٹی نے رسمی سپورٹ اس طرح کی کہ ان کے صدارتی امیدوار امین فہیم نے بائیکوٹ کیا اور پیپلز پارٹی کے عراقین الیکشن کے دوران اسمبلیوں سے باہر رہے بینزیر بھٹو نے دوستو این آر او مکمل ہوتے ہی وطن واپسی کا اعلان بھی کر دیا تھا جس کے لیے انہوں نے پھر 18 اکتوبر 18 اکتوبر کی تاریخ تہہ کر لی لیکن ہوا یہ کہ اس ڈیل کے چھٹے دن ہی این آر او دندلہ پڑنا شروع ہو گیا ایک تو سپریم کورٹ میں دو اکتوبر سے جسٹس وجیہ الدین اور پیپلز پارٹی کے صدر امین فہیم کی ایک پٹیشن صدارتی الیکشن کے خلاف دائر تھی اس پر مقدمہ تیز ہو گیا دس میمبر بینچ نے اس معاملے پر سمات شروع کر دی انہیں فیصلہ کرنا تھا کہ جنرل مشرف کا صدارتی الیکشن جو انہوں نے وردی میں لڑا وہ قانونی تھا یا غیر قانونی وہ وردی میں صدر پاکستان منتخب ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں تو ایک یہ تلوار جنرل مشرف کے سر پر لٹکنے لگی جس کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے اب بی بی بھٹو کی حمایت یا مخالفت بیمانی ہو گئی تھی دوسرا یہ ہوا کہ جنرل مشرف نے بینزر بھٹو سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ میں ان کی صدارت پر جو مقدمہ چل رہا ہے اس کے فیصلے تک پاکستان واپس نہ آئیں سو یہ دو کام ایسے ہوئے جنہوں نے این آر او کی ڈیل کو دھندلا دیا مگر بینزر بھٹو نے صاف انگار کیا اور کہا وہ ہر صورت پاکستان آئیں گی اور اپنی بتائی ہوئی تاریخ کے مطابق اٹھارہ کتوبر ہی کو آئیں گی این آر او مکمل ہوتے ہی جنرل پرویز مشرف کی آٹھ سالہ ڈکٹیکٹر شپ کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی تھی کیونکہ صرف بینزر بھٹو ہی واپس نہیں آ رہی تھی بلکہ وہ لیڈر بھی آ رہے تھے جنہیں جنرل مشرف نے دس سالہ معاہدہ کر کے ملک سے باہر بھیجا تھا یعنی میان نواز شریف نواز شریف جب اٹھک کلے میں بند تھے تو ایک عرب ملک کے وزیراعظم کا بیٹا ان کے پاس ایک ڈیل کے کاغذات لے کر آیا تھا یہ دس سالہ ڈیل کے کاغذات تھے کہ میان نواز شریف سیاست سے بلکل دور رہیں گے یہ نوجوان کون تھا جو ڈیل کے کاغذات لے کر آیا تھا نواز شریف نے کیسے دس سالہ معاہدہ کو توڑا سعودی انٹیلیجنس نواز شریف کی واپسی روکنے کے لیے پاکستان تک آگئی تھی لیکن وہ یہ واپسی روک نہ سکی کیوں؟ جنرل مشرف نے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودری کو کیمپ آفیس میں تین تھری سٹارٹ جنرلز کی موجودگی میں کیا دھمکیاں دی تھی؟ کیوں دین تھی؟ اور ان کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کے اگلی قسط میں پاکستان کی تاریخ ان واقعات اور سانحات سے بھری پڑی ہے جو اس ملین ڈالر سوال کا جواب ہیں کہ ہم ترقی کے راستے پر کیوں گامزن نہیں ہو پا رہے؟ پاکستان ہسٹری پہلے دن سے آج تک ڈاکومنٹیٹ، ایویڈنس کے ساتھ اور ایکچول ویڈیوز اور ساؤنڈ بائٹس کے ساتھ دیکھنے کے لیے یہاں ٹچ کیجئے یہاں دیکھئے افغانستان کی تاریخ اور یہاں دیکھئے اہسٹری آف امریکہ موسیقی